پاکستان بی لوگ انیس سو سنتالیس میں ہی اس خاندان میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جسے آج دنیا پاکستان کے دولت مندرین شخص کی حسیت سے جانتی ہے یہ بات ہو رہی ہے میاں محمد منشا کی جو پاکستان کے ہم عمر ہیں لیکن پاکستان سے بھی زیادہ دولت مند ہیں ان پر اتنے برسوں میں کوئی کرزہ نہیں چڑھا لیکن پاکستان کرزوں میں ڈوب چکا ہے وہ تو دوسروں کو بلکہ خود حکومت پاکستان کو کرزہ دینے والے بینک کے مالک بھی بن چکے ہیں لیکن سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں بھی نمائیا ہے اس لئے ان کی شخصیت کے مصبت اور منفی دونوں پہلو زہر بحث رہتے ہیں ان کی حمایت کرنے والے ان کے گنگانے والے اور ان کی تعریفیں کرنے والے بہت ہیں اور ان پر تنقید کرنے والے اور ان سے خائف اور ان کی کامیابی سے جلنے والے بھی کم نہیں ہیں بے حساب دولت رکھنے والے میاں محمد منشاہ کی سب سے بڑی پہچان نشات گروپ ہے نشات ٹیکسٹائل مل سے کامیابی کا سفر آگے بڑھانے والا یہ ایک چنیوٹی خاندان ہے اس وقت کون سا بڑا بزنس ہے جس میں یہ خاندان اپنا کمال نہیں دکھا رہا ایک مالدار چنیوٹی گھرانے میں فیصل آباد میں ہوش سمالنے والے میاں محمد منشاہ نے ابتدائی تعلیم فیصل آباد پنجاب اور آلہ تعلیم لندن برطانیہ سے حاصل کی نشات ملز کا آگاز ویسے تو انیس سو کیاون میں میاں منشاہ کے والد اور ان کے انکلز نے کیا تھا لیکن جب میاں منشاہ لندن میں زیر تعلیم تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر ایک سال بعد انہوں نے اپنے انکلز سے بزنس کو الگ کر کے خود بزنس کی باغ دور سنبالی یہ انیس سو سر سٹھ اٹھ سٹھ کی بات ہے انیس سو انتر میں انہوں نے فیملی بزنس کے بٹوارے کے بعد خود بزنس کو لیٹ کیا نشات ٹیکسٹائل ملز کو پاکستان کی سب سے بڑی فیبرک ملز بنانے کا عزاز انہیں حاصل ہوا انیس سو ناسی میں انہوں نے نشات آباد فیصل آباد میں سات فیکٹریوں کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کمپلیکس قائم کیا یہ اپنی طرز کا ایک منفرد تجربہ تھا ایسا ہی ٹیکسٹائل کمپلیکس انہوں نے آباد میں چونیا اور پھر لاہور میں قائم کیا کہا جاتا ہے کہ انیس سنوے کی دہائی ان کی زندگی میں انقلاب لے کر آئی جب پاکستان میں نیچکاری کا دور شروع ہوا تو سب سے بڑے بینیفیشری میاں منشاہ ہی قرار دیے جاتے ہیں انہیں آدم جی انشورنس میں کنٹرول حاصل ہو گیا ایم سی بی بینک ان کے پاس آ گیا ڈی جی سیمنٹ کے قریب واقعہ تھرمل پاور بھی ان کو مل گیا دو تھرمل پاورنس کا کنٹرول حاصل کر کے نشات گروپ کے لیے بلا تاتل بجلی کی فراہمی یقینی بنا لی گئی دوہزار دس میں فوربیز میکزین کے مطابق پاکستان کا پہلا اور دنیا کا نو سو سنتیسوں آمیر ترین شخص کوئی اور نہیں میاں محمد منشاہ تھے اس وقت سات سو ملین ڈالرز کے تقریبا حساب لگائے گئے تھے کہ انہوں نے ملائشیا میں بینکنگ انڈونیشیا اور میڈل ایس میں بینکنگ اور پھر قضاکستان میں آٹو لیزنگ کمپنی قائم تھے اور اس کے مالک بن گئے ایک دہائی پہلے ان کی دولت کا اندازہ دو سو عرب روپے پاکستانی لگایا گیا تھا ان کا بزنس جس تیزی سے مختلف شعبوں اور مختلف ملکوں میں پھیل رہا ہے اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی دولت کا حجم کس تیزی سے بڑھ رہا ہوگا یا بڑھ چکا ہوگا وہ امریکی بزنسمن دوستوں سے لے کر بھارتی بزنسمن دوستوں تک اکثر امیر ترین لوگوں سے سلام اشرا کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے امیر لوگوں کے دوست بھی امیر ترین ہی ہوں گے دوستوں کے مشوئے پر ہی انہوں نے خود کو ائر لائن بزنس سے دور رکھا ونہ پی آئی اے کے حوالے سے ان کا نام لیا جاتا رہا کہ وہ کسی بھی وقت پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں لیکن ایسا عملی طور پر نہیں ہوا اور ان کے دوستوں نے بتایا کہ ائر لائن کے بزنس سے نقصان زیادہ ہے فائدہ کم میاں منشا کی اہلیہ اور تین بچے ہیں لیکن انہوں نے خود کو اور اپنے خاندان کو براہ رات سیاست میں ملوث نہیں ہونے دیا البتہ سیاستدانوں کی دوستی کو ضرور انجوائے کیا ہے ان کے خلاف مختلف حوالوں سے تنقید ہوتی رہی الزامات لگتے رہے نیپ سمیت مختلف سرکاری اداروں میں شکایات بھی آتی جاتی رہتی ہیں پوچھ گھج بھی ہو چکی ہے لیکن میاں منشاہ سب پر بھاری ہے مجھے اجازت دیجئے